موسیقی 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 علمات بھی پولیس نے لی تو وہ اس میں مکمل طور پر دیکھا جائے تو ابحام ہے اس کے اندر اب بھی کچھ سوالات جنم لے رہے ہیں اب اتنی امرجنسی ایسے حالات میں جب اتنی سیریس پوزیشن ہو اور پورے پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر بات بھی کی جا رہی ہو اتنا یہ ہائی پروفائل اور کیس ہو چکا ہو اور عدالت کے اندر اس کی سماعت بھی چل رہی ہو اور ایسے موقع پر سالگیرہ بنانا اور ایسے جگہ پر کہ آؤٹسائیڈ میں جا کر کسی ہوترل ریسٹرین یا کسی جگہ پر بھی وہ سالگیرہ منائی گئی گھر سے باہر نکلا گیا مومنٹ کی گئی تو اتنے یعنی کہ یہ نہ ڈر ہیں کہ انہیں کوئی خوف نہیں تھا اور پھر ایک پلینٹڈ قسم کی سالگیرہ کے جس میں کچھ جو فیملیز نظر آ رہی ہیں اس میں دعا ظاہرہ جو ہے وہ اور ظہیر جو نظر آ رہے ہیں وہ ذاتی طور پر خوش تو نہیں ہے لیکن انہیں یعنی کہ ایک مسلوی محول دیا گیا ہے اور اس محول میں جو لوگ ساتھ ہیں وہ ویڈیو بنانے کے اس وقت کیا زورت پیش آ گئی ایسی صورتحال کے اندر ویڈیو لیگ بھی ہو سکتی تھی دوسری صورت کو اس کے ساتھ جو فیملی ہے جو بچے ہیں وہ دو تین چھوٹے بچے ہیں اور ان کے ایک لیڈیز بھی ہے تو وہ بھی اس طرح یہ کہ کوئی اس کا واضح اس کی رشتہ داری سامنے نظر نہیں آ رہی اور اتنی پڑی لکھی فیملی نظر نہیں آ رہی سادہ سی فیملی گاؤں دیہات کی فیملی وہ نظر آتی ہے ان کے ساتھ سالگیرہ منانی کی زورت پیش کیسے آ گئی کہ اس وقت زہیر کے جو والدہ والدین تھے والد تو ان کے نہیں والدین تھے والدہ تھی بھائی بہنیں کزن وہ کہاں تھے ندیم جیسے کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ دوازارہ کی فیملی پہلے دن سے ہی نہ صرف میڈیا کے سامنے ہیں بلکہ وہ کہیں پر بھاگتے نہیں پھر رہے وہ لوگوں کو فیس کر رہی ہیں لیکن زہیر کی ساری کے ساری فیملی غیب ہیں ان کی والدہ کبھی بھی سامنے نہیں آئیں اس کے بعد جب کوٹ جو ہیسند ہائی کوٹ ان کو بلاتا ہے تو یہ ساری لوگ فرار ہو جاتے ہیں بھاگنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ کوٹ یہ بولتا ہے جی گریفتاری نہیں چاہیے ان لوگوں پیش ہونا ہے لیکن یہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں جس یونیورسٹی میں یہ لوگ کام کرتے ہیں پھر انہی کے ملازمین جو وہاں پر کام کرتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں مختلف شہروں میں جا کے ان ملازمین کے گھر میں رہنا کیا راز ہو سکتا ہے جی ماریہ جس طرح پیلنگ میں بات کر چکا ہوں کہ زہیر کی فیملی کا سامنے نہ آنا اس کی والدہ بہنیں وہ ایک ایسے ادارے میں یونیورسٹی میں اگر ملازم ہیں یا وہاں رہتے ہیں تو محول کا بڑا اثر ہوتا ہے کیا انہوں نے اپنے پر محول کا اثر نہیں لیا میں تو زہیر کی بھی بات کروں گا اس کے بارے میں کہا تو جاتا ہے کوئی ایس کی تعلیم ہے ایک یونیورسٹی میں ریش پذیر اس کا والد بھی جاب کرتا رہا ہے والدہ اور والد بھائی بھی جاب کر رہے ہیں تو ایسے ادارے میں رہتے ہوئے بھی یہ تو چراغ تلے ہندھیرے کی مثل ہے کہ ایک اتنا روشن چراغ اور اس کے نیچے رہ کر بھی وہ تعلیم و تربیت سے کا فقدان ہو کہ اس سے محروم رہا ہو اور اس کی تربیت جو پوزیٹیو نہ ہو اور ایسے محول کا بھی اس پر اثر نہ آیا ہو کہ اس نے ایڈاپنی کے ایسا محول اور پھر حیرت ہے کہ جس لاہور کی بڑی یونیورسٹی میں یہ رہ رہے تھے جہاں ان کا دیکھا جائے تو جہاں ان کو طلب کیا گیا ان پر پولیس گئی ان کو لینے کے لیے وہاں ان کے حوالے ان کو نہیں کیا گیا پولیس کے وہاں انہیں چھپایا گیا تھا تو وہاں پر مزید جو ان کے ملازمین ہیں اسی یونیورسٹی کے جو مختلف علاقوں میں رہتے ہیں ناظرن زیریاز میں یہ آگے پیچھے رہتے ہیں وہ انہیں پنائے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب یہ یہاں سے رائے فرار لاہور سے بھاگتے ہیں تو اس کے بعد ان کی جو لوکیشنز آتی ہیں وہ ناظرن زیریاز کے اندر آتی ہیں اور وہاں پر بھی جب پہنچا جاتا ہے پتہ لگتا ہے کہ وہ بھی یونیورسٹی کا ہی ملازم تھا ان کے گھر میں رہ رہے تھے تو ان لوگوں کو کیا سمجھ نہیں ہیں پڑھے لکھے باشعور لوگ ہوتے انہیں تو سمجھنا چاہیے کہ ایک ایسا معاملہ ہے اس طرح کا کیس ہو چکا ہے ان کو پناہ دینا سہولتکاری کے اندر آ جاتا ہے اور جبکہ ان کو جو وہ مطلوب ہیں اور اس حوالے سے اس وقت تک یعنی کہ ان کی جو پوزیشن تھی کہ انہیں پولیس تلاش کر رہی تھی تین سوبوں کی پولیس تلاش کر رہی تھی اور وہ لوگ انہیں اپنے پاس اپنے گھروں میں یا اپنے سیف آوسز میں انہیں پناہیں دے رہے تھے ایک کم سن بچے اور بچی کو تو اس پر لمحے فکر ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ انہیں چاہیے تھا ان کا حق یہ تھا ذمہ داری یہ تھی کہ فوری طور پر کانون نفس کرنے والے اداروں کو مطلقہ تھانے کو اطلاع دیتے اور ان کے والدین کو مجبور کرتے جو لوگ انہیں فون کر کر اس کام کے لیے ان کو استعمال کر رہے تھے کہ بھائی انہیں آپ پولیس کے حوالے کریں انہیں آپ فوری طور پر پیش کر دیں لیکن انہوں نے بھی اس کو پناہ دی اس حوالے سے بھی سوالیہ نشان ضرور ہیں اور انہیں جو مثال ایک دیتے ہیں کہ کتاب کا کیڑا اگر کتاب کو کھا بھی جائے تو وہ علمدان یا باشہور یا نہیں بن سکتا بلکہ جب تک کتاب کو پڑھا نہ جائے تو یہ زہیر کی مثال بھی کتابی کیڑے کی مثال ہے نتیم زہیر گینگ دوہا سارا کی مشکوک انداز میں جیبو غریب قسم کی ویڈیوز بنا کر وائرل کیوں کر رہا ہے جی زہیر اور اس کی فیملی کے متعلق جو ہے بہت سارے سوالات ہوئے سوشل میڈیا پر بھی عوام نے بھی باتیں کی کہ اگر یہ نکاح ہوا بھی ہے اگر یہ شادی کی بھی گئی ہے مبینہ طور پر نکاح بھی سامنے آرہا ہے جو اس کے اب تک اس میں بھی یعنی کہ کافی چیزیں ہیں سوالات ہیں جو کہنا لے وقت کے اندر واضح ہو جائیں گی چیزیں تو اس موقع پر ان کی فیملی کا کردار اترا مشکوک کیوں ہے کہ ڈے فرس سے جب نکاح نامہ آیا وہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے یا اس کے بعد سے اس کے سالگرہ کی ویڈیوز آتی ہے یا اور اگر ویڈیوز ان کے پاس ایسی بنیوی بھی ہیں جن کا دعویٰ کیا جا رہا ہے تو وہ کیوں نہیں وائرل کی گئی فیملی کے ساتھ گھر کے محول کے اندر کیوں نہیں وائرل کی گئی کہ دوازارہ گھر میں ہے کھانا کھا رہی ہو پکا رہی ہو بات چیت کر رہی ہو جیسے دیکھیں نمرا کی ایک ویڈیو تھی وہ سوشل میڈیا پر آگئی تو اس طرح کی فیملی کے ساتھ فیملی کی خوشیاں مناتے ہوئے فیملی کیا یہ شادی جو تھی خوشی پر مبنی نہیں تھی خوشیوں پر مبنی نہیں تھی یہ ایک مجبورن کی گئی صرف اس کے پیچھے کچھ جو گنونے ازائم تھے پیچھے کوئی ایسے مقاصد سے جس کے لیے شادی کی گئی تھی ایک ڈمی شادی کی جو ہے وہ رچائی گئی کیونکہ جب بھی خوشی کا ایسا لمحہ ہوتا ہے بہنیں کزند والدہ وہ تو سب سے آگے ہوتی ہیں یا کیا زہیر کے جو رشتداریاں ہیں ان میں بھی اب شک و شبات پیدا ہو چکے کیونکہ والدین کا سامنے نہ آنا اتنا اپنے آپ کو چھپانا اور منظر عام پر نہ آنا اگر یہی چیز دوازارہ اور زہیر کے اگر شادی کر بھی دی گئی تھی اگر ایسا ایک معاملہ ہو بھی گیا تو فہمینیاں سامنے آ جاتی ہیں ماں باپ سامنے آ جاتے ہیں ماں سامنے اپنے بیٹے کو لے آتی ہے اپنی بیٹی سمجھتی ہوئے اس کو لے آتی لیکن دوازارہ کی والدہ اور ان کی بہنیں اور ان کے کزنز کو یہ ضرور لیڈیز کو سوچنا ہوگا کہ وہ بھی ایک ماں ہیں وہ بھی ایک بیٹی ہیں وہ بھی خاتون ہیں کسی کی بیٹی ان کے پاس آئی گیا ان کے پاس آمانتیں ان کا حق تھا کہ ان کو پیار دیتی اور ان کو سامنے لے آتی اور عدالت میں کوئی یہ بات نہیں تھی کہ انہیں گرفتار کر لینا تھا اور ان کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ عدالت میں پیش کر دیتی اور ایک معاملے کو منظر احام پر لاکے بیٹی کو اپنے والد سے ملا دیتی ان سے بات کروا دیتی ویڈیو کال کروا دیتی جس طرح کے معاملہ حل ہو جاتا کیوں نہیں ان کی جو باتیں ان کی ویڈیو کال دیا ان کا رابطہ ان کے والد سے نہیں کروایا گیا ان کی والدہ سے نہیں کروایا گیا دعا زارہ کی جس سے یہ تمام تر چیزیں مشکوک ہوئیں اور ان کے والدین کے دعا زارہ کے والد کے دل میں بھی اور کسی بھی باپ کے دل میں اپنی بیٹی کے بارے میں ایسی چیزیں آ سکتی ہیں کہ میری بیٹی کے ساتھ کہ ظلم ہو رہا ہے وہ مظلوم ہے اس لیے ان معاملے کو اب تک جو باتیں ہیں اس میں دعا زہیر کی جو فیملی ہے اس کا منظر عام پر نہ آنا ایک سوالیہ نشان ہے بہت شکریہ ندیم شہداد میرے ساتھ موجود تھے اور بہت ویلیڈ پوائنٹ پر انہوں نے بات کیے میں صرف یہ بات بولوں گی کہ جرم کرنے والا تو غلط ہے کیونکہ وہ بھاگ رہے میں ہمیشہ یہ بات سوچتی ہوں بڑے یہ بات بولتے ہیں کہ جو سچا ہوتا ہے وہ سامنا کرتا ہے کسی بھی چیز کا کتنی بڑی پرابلم کیوں نہ ہو اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ بھاگتا ہے جھوٹانا سے بھاگتا ہے بلکہ بہت ساری عجیب و غریب حرکات کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ گرفت میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ جی ہدایت دیں ان لوگوں کو کس طرح سے یہ لوگوں کی بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دیں اچھے کام کرنے کی تلقین دیں لوگوں کی ماں بہن بیٹیوں کی عزتیں عبرو اگر ان کو رسوا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ مقافات عمل ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا تو غلط کا ساتھ دینا بھی بند کریں غلط کو سپورٹ کرنا بھی بند کریں اور غلط کرنا بھی بند کریں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئیے کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ سیدہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پین کر دیا ہے لیو لائک ماریا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں